بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کے حوالے سے پارٹ نمبر ٹو یہ شروع کرتے ہیں میر اور سودا کا دور اردو شاہری کا زہری دور کہلاتا ہے مرسیہ کی صنف نے لکھنو میں شورت اصل کی میر تکی میر کو خدا سخن کہا جاتا ہے ابراہیم زوگ اور مرزا غالب بہادر شاہ زفر کے استاد تھے رب اندرناتر ٹو گیر وہ پہلے ایشیا کے انسان ہیں جنہوں نے انیس سو تیرہ میں نوبل انہم اصل کیا رب اندرناتر ٹو گیر نے بنگلہ دیش اور انڈیا کے قومی ترانوں کے بھی بانی ہیں رب اندرناتر ٹو گیر نے انڈیا اور بنگلہ دیش کے قومی ترانے لکھے تصفف کا سرخیل خاجہ میر درد کو کہا جاتا ہے ام العلوم سے مراد علم صرف ہے ام درد اخبار انیس سو تیرہ میں دلی سے جاری ہوا کامریڈ اخبار انیس سو گیارہ میں کلکتہ سے جاری ہوا کامریڈ اخبار انگریزی زبان کا اخبار تھا ہمدرد اخبار اردو زبان میں جاری ہوا داگ کا اصل نام نواب مرزا خان تھا ایک معابرہ ہے سینہ سپرد ہونا سینہ سپرد ہونا کے معنی ہیں مقابلہ کرنا جان لڑانا علامہ محمد اقبال کے خطوط اقبال نامہ کے نام سے شایع ہوئے پانگے درہ کا دباچہ شیخ عبدالقادر نے لکھا تھا بہدر شاہ زفر نے زوب کو خاکانی ہند کا لکب دیا تھا اکیلے شیر کو فرد کہا جاتا ہے مسلم کالج علی گھڑ انیس سو بیس میں یونیورسٹی بنا قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ سب سے پہلے شاہ عبدالقادر نے کیا اسباب بغاپت ہند کے مصنف کا نام سارسید آمد خان ہے سرشار کا اصل نام پندت رتنہ تھا لامہ محمد اقبال کے علاوہ فیض آمد فیض کا تلق بھی سیال کورٹ سے تھا ترقی پسند طریق کے پہلے صدر کا نام منشی پریم چند تھا ناصر کازمی کی مشہور تصنیف ہیں نمبر ایک برگنے نمبر دو پہلی بارش شیر کے آخر میں آنے والے الفاظ کو ردیف کہتے ہیں یا خدا اور ماں جی کے مصنف قدرت اللہ شباب ہیں یا خدا اور ماں جی کے مصنف قدرت اللہ شباب ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ مشہور شعر مولانا محمد علی جور کا ہے اردو زبان و عدب کی تاریخ کا پہلا نصر نکار گیسو دراز بندہ نواز ہے قلیات میر میں چھے دیوان شامل ہیں رفیو دین سودا کی وجہ شرط قصیدہ نگاری ہے مولانا شبلی نمانی نے موازنہ انیسو دبیر میں انیس کو ترجیح دی ہے علمہ محمد اقبال کی پہلی نصری کتاب علم الاقتصاد ہے غزل کا پہلا شہر غزل کا پہلا شیر مطلع کہلاتا ہے جبکہ غزل کے آخری شیر کو مکتہ کہتے ہیں مسدس حلی کا دوسرا نام مدو جذر اسلام ہے ایک مشہور شیر ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت بدلنے کا یہ شیر مولانا زفر علی خان کا ہے کسی کو رخصت کرتے وقت احترامن کچھ دور ساتھ جانا رسم مشایت کہلاتا ہے پریشر کو کر کے مصنف کا نام صدیق سالک ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی آخری نظم کا نام عزرتِ انسان ہے یادگارِ غالب اور حیاتِ جوید یادگارِ غالب اور حیاتِ جوید مولانا الطاف حسین حالی کی تصنیف ہیں یہ دونوں تصنیف مولانا حالی نے سر سید عمد خان کے بارے میں لکھی سر سید عمد خان نے اٹھارہ سو ستر میں تعذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا اردو کا پہلا اخبار جامے جہاں نمہ کلکتہ سے اٹھارہ سو بیس میں شائع ہوا سروادی سینہ فیض عمد فیض کی مشہور تصنیف ہے پاکستان کا قومی ترانہ مولانا حفیظ جلندری کی کتاب چراغِ سہر میں مجود ہے یادوں کی برات جوش ملی آبادی کی آب بیٹی ہے علامہ اقبال کی مشہور نظم تلو اسلام بھانگے درہ میں شامل ہے شکوا اور جواب شکوا جیسی مشہور نظم علامہ اقبال کی کتاب بھانگے درہ میں مجود ہیں سہر البیان ایک مشہور مسنوی ہے اس کے خالق کا نام میر اسن ہے خاکم بڈھن کے مصنف کا نام مشتاق احمد یوسفی ہے خاکم بڈھن کے مانی ہے میرے موں میں خاک سخندان سخندان فارس مولانا محمد حسین ازاد نے لکھی سخندان فارس مولانا محمد حسین ازاد نے لکھی قطبہ اور دھنک یہ دونوں افثانیں غلام عباس نے لکھے دریائے لطافت کے مصنف انشاءاللہ خان انشاء ہیں یہ اردو گرامر کی پہلی کتاب بھی ہے انجمن پنجاب کی وجہ شورت مشہرے تھی شبہ رفتہ اور شبہ رفتہ کے بعد شہری مجموعے مجید امجد کے ہیں فردوس بری عبدالحلیم شہرر کا ناولہ مولانا عفیظ جلندری کی کتاب شاہ نامہ اسلام مسنوی کی شکل میں لکھی گئی ہے سب سے پہلے زبان کے لئے اردو کا لفظ مراد شاہ لاہوری نے استعمال کیا اردو لفظ کو شہری میں سب سے پہلے ناسخ نے استعمال کیا پیسہ خبار منشی محبوب عالم نے لاہور سے نکالا فیض عمد فیض عمد ندیم قاسمی اور منشی پریم چاند کا تلق ترقی پسند تریخ سے تھا مولانا التاف سین حالی نے مسد سے حالی سار سید عمد خان کے کہنے پر لکھی دار المسنفین آزم گھر کے بانی مولانا شبلی نمانی تھے بچوں کے شاعر اسماعیل بٹی مشہور عود ہندی اور دعائے مولا غالب کے خطوت کے مجموعے ہیں توتہ کہانی حیدر بخ شہدری کی تصنیف ہے فسانہ آجیب رجب علی بیغ نے لکھی علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے جو ضرب کلیم میں شامل ہے وہ ہے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تو اللہ نہیں کرتے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہ شعر مومن خان مومن کا ہے اردو زبان کے لفظوں کی تداد چون ہزار نو ہے اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نظیر آمند ہیں اردو شہرہ کا پہلا تذکرہ نکات الشہرہ میت اکمیر کا ہے آنگن اور زمین یہ دونوں ناول خدیجہ مستور کے ہیں بانو قدسیہ کے ناول راجہ گرد کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے راجہ گرد کے مشہور کردار قیوم پروفیسر سہیل آفتاب اور سمی ہیں اثار السنادید کے مصنف کا نام سرسید آمد خان ہے زمیندار اخبار مولانا زفر علی خان نے جاری کیا اردو کی آخری کتاب کے خالق ابن انشاہ ہیں شہر افسوس کے مصنف کا نام انتظار حسین ہے نظیر اکبر عبادی کو عوامی شاعر کہا جاتا ہے اردو کی مشہور نظم آدمی نامہ نظیر اکبر عبادی کی ہے بابا اردو مولوی عبدالحق کو کہا جاتا ہے خشبو ما تمام خود کلامی اور انکار پروین شاکر کی این تصنیف ہیں اردو عدب کی مختصر ترین تریخ کہ مصنف کا نام ڈاکٹر سلیم مختر ہے علامہ اقبال کی نظم خزر راہ بانگے درہ میں شامل ہے مشہور رسالہ مخزن شیخ عبدال قادر نے لاہور سے انیس سو ایک میں شایع کیا مشہور رسال اللہ مخزن شیخ عبدال قادر نے انیس سو ایک میں لاہور سے شایع کیا الطاف حسین علی مرزا غالب کے شاگرد تھے چند ہم اثر کے مصنف کا نام مولوی عبدال حق ہے ڈاکٹر جوید اقبال کی آپ بیتی کا نام اپنا گریبان چاک ہے کاغذی گھاٹ خالدہ حسین کا پہلا ناول ہے سات دریاؤں کی سات زمین کے مصنف ابن حنیف ہیں شہر افسوس کے مصنف کا نام انتظار حسین ہے اردو اور پنجابی کے مشہور شاعر منیر نیازی نے 26 دسمبر 2006 کو وفات پائی آب حیات کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں ناول تلاش بہارا جمیلہ حاشمی نے لکھا بیجنگ آمد کے مصنف کا نام کرنل محمد خان ہے راجہ گد بانو کدسیہ کا مشہور ناول ہے انجمن پنجاب کے بانی اور روح روان کرنل بل رائیڈ تھے شفیق الرحمان کرنل محمد خان مشتاق احمد یوسفی پترس بخاری اور ابن انشاء کی وجہ شورت مزہ نگاری ہے اردو کا مشہور افثانہ گدڑیہ اشفاق احمد کا ہے اردو کا پہلا ڈراما اندر سبع امانت لکھنوی نے لکھا آگا آشر کشمیری کو اردو ڈرامے کا شخص پیر کہا جاتا ہے کرا تولین حیدر اردو کے مشہور افثانہ نگار سید سجاد حسین یلدرم کی بیٹی ہے مشہور مزایہ کردار خوجی رتن ناس سرشار کا تخلیق کرتا ہے امرو جان ادا ناول کے مصنف کا نام مرزا حادی رسوا ہے اردو کا مشہور راما انار کلی سید امتیاز علی تاج کا ہے ایک وسیعت کی تعمیل مولبی وحید دین سلیم کا خاکہ ہے ہائکو جپانی وہ سنف ہے جس میں تین مصرے ہوتے ہیں ہائکو جپانی وہ سنف ہے جس کے تین مصرے ہوتے ہیں یا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ تین مصروں والی سنف کو ہائکو جپانی کہتے ہیں دست سبا کے خالق کا نام فیض آمد فیض ہے دشت وفا دشت وفا کے خالق کا نام احمد ندیم قاسمی ہے عبدالحلیم شہرر کی وجہ شورت ناول نگاری ہے غلام عباس کی وجہ شورت افسانہ نگاری ہے منشی پریم چند کی وجہ شورت افسانہ نگاری ہے مرزا غالب ستائیس دسمبر ستارہ سو ستانوے میں آگرہ میں پیدا ہوئے مرزا غالب ستائیس دسمبر سترہ سو ستانوے میں آگرہ میں پیدا ہوئے سیونٹین نائنٹی سیون اردو غزل کا باقاعدہ آغاز ولی دکنی نے کیا اردو کا پہلا ناول مرات العروس ہے چوپال احمد ندیم قاسمی کے افسانوں کا مجموعہ ہے نقد میر کے مصنف کا نام سید عبداللہ ہے احمد ندیم قاسمی نے یارہ جولائی دو ہزار چھے کو وفات پائی میر حسن کی وجہ شورت مسنوی ہے آب گم مشتاق احمد یوسفی کی تصنیف ہے احمد ندیم قاسمی کی وجہ شورت افسان نا نگاری ہے آسٹل میں پڑھنا پترس بخاری کی تصنیف ہے اردو ہندی تنازہ اٹھارہ سو سرسٹ میں بنارس سے شروع اپنا گریبان چاک کی مصنف کا نام جوید اقبال ہے مولانا التاف سین حالی اٹھارہ سو سین تیس کو پانی پات میں پیدا ہوئے مرہوم کی یاد میں مصنف مصنف پترس بخاری بانو قدسیہ کے پہلے افثانے کا نام وابستگی ہے مشہور ڈرامانگار اشفاق احمد انیس سو چوبیس میں پیدا ہوئے خاجہ حسن نظامی کی اہم تصنیف بیغمات کے آنسو اور سی پارا دل ہیں علامہ محمد اقبال کو انیس سو بائیس میں سر کا خطاب ملا جس کی تقریب انیس سو تیس میں لاہور میں ہوئی ابن بطوتہ کے تقب میں ابن نشا کا سفر نامہ ہے علامہ اقبال کی پہلی نظم کا نام مالہ تھا اردو کا پہلا سینٹ انیس سو تین میں عظیم و دین احمد نے فریاد عظیم کے نام سے لکھا سینٹ کے کول چودہ مصرے ہوتے ہیں غزل کے لگوی معنی ہیں عورتوں سے باتیں کرنا دلی کا یادگار مشاعرہ مرزا فرطلہ بیگ نے لکھا مرزا دلی کا یادگار مشاعرہ مرزا فرطلہ بیگ نے لکھا پیام مشرق علامہ قبال کی فارسی کی کتاب ہے جبکہ اس کا دبادشا اردو میں ہے حاجی بغلول کے کردار کے خالق منشی سجاد حسین ہے مولانا شبلی نمانی کے انتقال کے بعد سیرت نبوی سید سلیمان ندوی نے مکمل کی سید سلیمان ندوی مولانا شبلی کے شگرد تھی اردو کی پہلی خاتون ناول نگار رشیدہ بیگم ہے مسدس کے ہر بند میں چھ مصرے ہوتے ہیں مخمس کے ہر بند میں پانچ مصرے ہوتے ہیں آگا آشر کشمیری کی وجہ شورت اردو ڈراما نگاری ہے علامہ محمد اقبال نے بقابلی کو شیطان نے پیغمبر کہا ہے اور نتشے کو مجذوب فرنگی کا خطاب دیا ہے علامہ محمد اقبال نے جمال الدین افغانی کو سید سادات کا لقب دیا اردو کا ٹالس ٹائی کرشن چندر کو کہتے ہیں چڑیا کا دودھ یہ ایک ضرب المثل ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ناممکن بات جون پور کا قاضی سے مراد بے وکوف آدمی ہے